اگر یہ چیزیں کسی بھی گھر میں ہوتی ہیں تو سمجھ جائیے ایسے گھر میں کبھی بھی ماتا لکشمی کا واس نہیں ہو سکتا ایسے گھر میں کنگالی ضرور آتی ہے اگر کوئی ویکتی ایسا ہے اس گھر کا صدق سے ایسا ہے جو بہت ہی گلت طریقے سے پیسے کماتا ہے چاہتا ہے کہ گلت طریقے آسان طریقہ دھونتا ہے جو طریقہ بلکل ہی گلت ہے یعنی گلت طریقے سے کمائا ہوا دھن کبھی بھی ایسے دھن میں برکت نہیں ہوتی آپ نوٹس کر لیجے گا آپ کماغ بھی لیں گے تو جو آپ نے کمائے اس طرح دھگنا نکل جائے چاہے وہ بیماری میں نکلے چاہے کسی بھی چیز میں نکلے تو کبھی بھی ایسے گھر میں ماتا لکشمی کا واس نہیں ہوتا جس گھر میں مہلاؤں کی عجت نہیں کی جاتی چاہے وہ ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو چاہے پتنی ہو جس گھر میں مہلاؤں کی ضرط نہیں ہوتی اس گھر میں ماتا لکشمی کا کبھی بھی باغس نہیں ہوگا مالکشمی کبھی بھی ایسے گھر میں پرویس نہیں کریں گی جس گھر میں عطیتھیوں کا صدکار نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ اگر درواجے پہ دشمن بھی آئے تو اس کا عدر صدکار گیجے تو جس گھر میں عطیتھیوں کا صدکار نہیں ہوتا ایسے گھر سے ماتا لکشمی روٹ کے چلی جاتی ہیں ایسے گھر میں کبھی بھی نواز نہیں کرتی جس گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کلیش مچا رہتا ہے خاص طور سے صبح اور شام کو کہتے ہیں کہ وہ بھگوان کی بیلہ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم اگر نیم سے زیادہ تر آپ کے گھر میں کلہ مچی رہتی ہو تو سمجھ جائے یہ لکشمی کبھی بھی آپ کے جیون میں نہیں آسکتی دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پیسند آئے ویڈیو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرم ملیں گے چیم آتا دی